امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست و خیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین اس وقت آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے روس کی طرف سے جس نے امریکہ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے اور اپنی حیثیت یاد دلائی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے ایران کی وجہ سے ایران کے حوالے سے روس نے امریکہ کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے روسی ڈپٹی وزیر خارجہ نے ایران کے معاملے پر امریکہ سے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ نے یہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے اسے یہ کہا ہے کہ آپ روس کو ڈرون تیارے سپلائی نہ کریں کیونکہ ان تیاروں سے روس یوکرائن کے اندر مختلف اہداف پر حملے کر رہا ہے یوکرائن کے انفرسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے اور یوکرائن پر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے دستبردار ہو جائیں ڈرون تیاریں روس کو نہ دیں روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کو یاد ہونا چاہیے کہ روس ایک طاقتور ملک ہے ایک آزاد ملک ہے اور ہمارے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور کیسے مراسم ہیں یا وہ ملک ہمارے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے اس معاملے میں ہمیں نہ تو امریکہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی امریکی اتحادیوں سے ہمیں پوچھنا ضروری لگتا ہے لہٰذا جو کچھ جس طرح سے چل رہا ہے بلکل ویسے ہی چلے گا اور اس میں امریکہ کی نہیں سنی جائے گی ناظرین اس خبر کے حوالے سے ایجنسی ہے نیوز ایجنسی ہے اس نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے جبکہ آپ اپنی سکرین پر اس وقت اسرائیلی اخبار دیروشولم پوسٹ کی سلائٹ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نے اس پر نہ صرف بہت زیادہ احتجاج کیا ہے بلکہ اس حوالے سے بہت سی پیشگوئیاں اور بہت سے جو تحفظات ہیں ان کا بھی اظہار کیا ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کے ڈر کو بھی سمجھ سکیں کیونکہ یہاں پہ روس اب کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ چیز اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ ناظرین اسرائیلی اخبار نے یہاں تک کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روس پر لگام کسنے کے لیے روس کا راستہ روکنے کے لیے اس پر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں اور یوکرائن کو مکمل طور پر سپورٹ بھی دے رہے ہیں لیکن اگر روس کے اتحادی اسی طرح سے کھلم کھلا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان پابندیوں کا کیا مطلب اور یہ سارے جتن تو بے فائدہ ہو جائیں گے کیونکہ ناظرین یہاں پر چین کے حوالے سے بھی اسی قسم کے جو گلے شکوے ہیں یورپی یونین کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے شدید اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں کہ چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہے جو معاشی پابندیاں روس پر لگائی گئی تھی چین نے اپنی خریداری کئی گناہ بڑھا کر وہ تمام تر کمی جو ہے وہ تمام تر کسر جو ہے وہ روس کی پوری کر دی یعنی جو گیس اور تیل کی سپلائی روس سے یورپی یونین کو ہوتی تھی روس نے اس پر پابندی آئیت کی تو وہ سپلائی اتنی مقدار میں اب چین کو ہو رہی ہے جس کے حوالے سے اب روس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ روس نے پابندیاں خود لگائی تھی اور روسی معیشت بھی ابھی تک اس نہج تک نقصان کو نہیں دیکھ پائی جس نہج تک امریکہ یا اس کے اتحادی اسے دکھانا چاہتے تھے اور اس کے لیے مورد الالزام ٹھہرایا جاتا ہے چین جیسی بڑی طاقت کو جبکہ ناظرین فائننشل ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق جو ایرانی اہددار ہیں وزارت دفاع کے ترجمان ہیں انہیں خاص طور پر امریکہ نے یہ کہا کہ آپ باز آ جائیں اور سینکڑوں کے حساب سے یہ جو آپ ہتھیار اور ڈرون تیاریں روس کو سپلائی کر رہے ہیں اس سے آپ فوری طور پر باز آ جائیں لہٰذا امریکہ کی استنبیح پر روس کو یہ شدید رد عمل دینا پڑا ہے یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا سورسز میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایران نے سینکڑوں کے حساب سے ڈرون تیاریں اگست دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک سپلائی کیے ہیں روس کو اور یہ وہ ڈرون تیاریں ہیں جس میں شہید ڈرون تیاریں جو ہیں وہ نمائیہ ہیں اور کیمیکاز ڈرون تیاریں جو کہ کسی رنوے کے بغیر دشمن پر درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے چھوڑے جاتے ہیں اور یہ ڈرون تیاریں اہم ترین تنصیبات پر روس استعمال کرتا ہے یوکرائن کے اندر کیوں کہ ان ڈرون تیاروں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے لہٰذا انہیں پرندوں کی طرح سینکڑوں کے حساب سے روس جو ہے وہ یوکرائن کے مختلف اہداف پر استعمال کرتا ہے اور خاص طور پر جو اسلحہ یوکرائن کو یورپی یونین کے ملکوں سے ملا ہو یا پھر امریکہ کی طرف سے اس کے اسلحہ ڈیپو یا آرمز این امیونیشن کے جہاں پہ بھی زخیرے ہیں انہیں تباہ کرنے کے لیے یہ ایک بڑی تعداد میں ان ڈرون تیاروں کو ان پر حملے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور اس میں سے اگر دس بیس پچاس تباہ بھی ہو جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ڈرون تیاریں اپنا کام دکھاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خودکش ڈرون تیارے بھی کہلاتے ہیں یہاں پہ ناظرین آپ کو ایران کا ردعمل بھی بتاتے ہیں ایران کے جو وزارت دفاع کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ چاہے وہ روس ہے یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ماہدہ کوئی بھی ڈیل کسی صورت کینسل نہیں کریں گے اور خاص طور پر روس کے ساتھ جو معاملات چل رہی ہیں ان سے ہم کسی صورت بھی دستوردار رہی ہوں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے بہرحال امریکہ نے ایران پر اپنی حجت تباہم کی اور جواباً روس نے بھی امریکہ کو اپنا ردعمل جو ہے وہ سرعام ریکارڈ کروایا ہے امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا دھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد موسیقی 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 موسیقی